بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سر دوستو میں شف افزل آپ دیکھ رہے ہیں شف افزل یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بنائیں گے سون ہلوے میں استعمال ہونے والی سمنک یا انگوری جس کو بولتے ہیں کس طریقے سے بنتی ہے بہت ساری بہت ساری بہنوں کی ریکویسٹ تھی کیونکہ میں نے سون ہلوے کی دو تین ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اپنے چینل پر تو بہت ساری بہنیں ان کو یہ چیز نہیں مل پاتی ہے انگوری یا سمنک تو آج ان کی فرمائش پہ یہ میں ویڈیو بنانے لگا ہوں تو دوستو دیکھتے ہیں اصل اوریجنل سون ہلوے والی انگوری سمنک بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں سمنک بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک کلو میں نے لی ہے گندوم یہ نورمل گندوم ہے دوستو جسے کے آٹا بنتا ہے تو اس کو تین سے چار پانی سے اچھے سے دھولیا ہے میں نے اور اب اس کو پانی ڈال کر میں رکھ دوں گا کم سے کم چوبیس گھنڈے کے لیے تاکہ اچھے سے پھول جائے اگر جو دوستو آپ کی جگہ پہ گرمی ہو تو پھر آپ نے اس کا دو سے تین مرتبہ پانی کو چینج کرنا ہے چوبیس گھنڈے کے دوران تو چوبیس گھنڈے اس کو بھیگے ہوئے ہو چکے ہیں پانی کے اندر تو اب اس کو پانی سے باہر نکالیں گے اور ایک دو پانی سے اور دھولوں گا میں اس کو تو یہ کیسے ٹینر پہ میں اس کو نکال دیتا ہوں پانی سے باہر تو دوستو یہ وہی سمنک بنے گی انشاءاللہ جسے کہ آپ پیور اصل سون حلوہ بنا سکتے ہیں حبشی حلوہ بھی اس کو بولتے ہیں سون حلوہ بھی بولتے ہیں ملتانی سون حلوہ بھی بولتے ہیں تو اس کو اب میں نے دھو دیا ہے دو سے تین پانی سے اب اس کو ایک برتن میں ڈال کر ڈھک کے ہم رکھ دیں گے تو ایک کپڑا گیلا کر کے ڈھکیں گے اس کے اوپر اور یہ کم سے کم ہم نے یہ عمل تین دن تک کرنا ہے روزانہ آپ نے کپڑا گیلا کر کے اس کو کھولنا نہیں ہے اب ایک دن کے لئے اس کو چھوڑیں گے ایک دن کے بعد پھر اس پہ کپڑا ڈھکیں گے گیلا کر کے تو دوستو کپڑا ڈھکے ہوئے کو ایک دن مکمل ہو چکا ہے کپڑا اتار لیتے ہیں اور دوبارہ سے اسی کپڑے کو گیلا کر کے اس کو اوپر دے دیں گے آپ چاہیں تو ہلکا سا پانی کا چھٹا بھی لگا دیں اگر جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خوشک ہو چکی ہے تو ہلکا سا پانی کا چھٹا لگائیے گا زیادہ نہیں اور کپڑے کو دوبارہ گیلا کر کے اس کے اوپر ڈال دیں اور ایک دن کے لئے اس کو اور رکھ دیں ابھی دو دن اور لگیں گے اس کو پھٹنے میں اس کے اندر سے جو تار نکل دی اس کو نکلنے میں تو آج دوسرا دن ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے آج اس میں ہلکی ہلکی سی تار نکلنا شروع ہو چکی ہے جو گندم ہے وہ پھٹنے شروع ہو چکی ہے میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو آج بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے بس ہلکا سا پانی کا چھٹا لگائیں گے اور کپڑے گیلا کر کے ڈھک دیں گے اور ایک دن کے لئے اس کو اور رکھیں گے تو دوستو تین دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب کپڑے کو ہٹاتے ہیں اس کے اوپر سے اور اس کو ایک برطن میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کیسی بنی ہے ہماری سمنک ہماری گندم تو دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے زبرزر اس کے اندر سے جو کونپلیں ہیں جو تار ہیں جو کچھ بھی آپ کہلیں کتنا زبرزر اس کے اندر سے نکلیں ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دوستو تو جب تک یہ آپ کی سمنک گندم صحیح پھٹے گی نہیں تو جب تک آپ کی سمنک صحیح نہیں بنے گی تو دوستو اس طریقے سے ہونا ضروری ہے تو دیکھیں کتنی کٹھی ہو چکی ہے ایک ایک گندم کا دانہ پھٹ چکا ہے اب اس کو میں اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے اس کو کھول کے رکھ دوں گا اور اب ہم نے اس کو سکانے کے لیے رکھنا ہے کم سکم کڑک دھوم میں بارہ سے چودہ گھنٹے کے لیے جب تک یہ اچھے سے سوکے گی نہیں اس سے پہلے آپ نے اس کو پیسنا نہیں ہے آپ چاہیں تو گھر کے گرینڈر میں اس کو پیس لیں چاہیں تو چکی سے پیسوا لیں اور یہ آٹے کی طرح آپ نے نہیں پیسنی ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا دانے دا رکھنا ہے تو جب میں اس کو پیسوا دوں گا پیس لوں گا پھر وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس وقت آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست بنی ہے اس طرح سے اگر جو آپ گندم کو کر کے سمنک بنائیں گے تو مجھے امید ہے آپ کا سون حلوہ ملتانی سون حلوہ حبشی حلوہ بہت ہی زبردست اور پورفیکٹ بنے گا جس طرح کہ آپ حلوائی کی دگان سے خریدتے ہیں ویسا ہی بنے گا تو دوستو ریسپی کو ضرور فولو کیجئے گا سٹیپ بائی سٹیپ کیونکہ یہ سمنک بننے میں کم سے کم پانچ دن درکار ہوتے ہیں کم سے کم آپ کو پانچ دن لگیں گے یہ ایک دن والا کام نہیں ہے تو دیکھیں اس کو میں ایک ایک دانہ کر کے اس کو سوکنے کے لیے دوپ میں رکھ دوں گا کڑک دوپ کے اندر تقریباً بارہ سے چودہ گھنٹے تک یا ایک دن بھی رکھ سکتے ہیں جب تک کہ یہ اچھے سے سوک نہ جائے اس سے پہلے آپ نے اس کو نہیں پیسنا ہے تو گندم کو ابھی میں سوکنے کے لیے رکھ دیتا ہوں دوپ کے اندر اور جیسے یہ سوک جائے گی پھر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو اب اس کو رکھ دیتے ہیں سکانے کے لیے دوپ میں تو دوستو ماشاءاللہ سے گندم ہماری اچھے سے سوک چکی ہے بلکل کڑک ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کو میں پیسنے کے لیے چکی پہ بھیج رہا ہوں جب یہ پسکے آئے گی پھر آپ کو دکھاؤں گا تو دیکھیں دوستو سمنک جو ہے وہ پسکے آ چکی ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو اس طرح کی یہ سمنک ہوتی ہے کافی ساری بہنیں پوچھتی ہیں سمنک کیا ہے تو آپ دیکھ لیں یہ طریقہ ہے سمنک کو بنانے کا اگر جو آپ ریسپی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں گے تو مجھے امید ہے آپ کی سمنک آپ کا سون الوہ بلکل پرفیکٹ بنے گا تو دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ